اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم ہم آج انجمہ نے اسلام جلا بلگا میں ایک میٹنگ لی کرونا کوئیڈ نائنٹین کے بارے میں جو آج کے حالات چلے ہیں دن با دن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ پیشنٹس زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تکلیفات بڑھتی ہی جا رہی ہیں ہسپیٹل فل ہو رہے ہیں ہم یہی میسیج آج یہاں سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ اتیاد برسی ہے سیف ڈیسٹنس سانیٹائزرز سابون سے اپنا ہاتھ دھونا اور یہ بیماری کو ہرانہ ہمارا مقصد ہے جب خود ہم سب اپنے آپ کی حفاظت نہیں کرتے تب تک ایمونک بھی نہیں ہے ہمیں ضروری ہے کہ اپنے گھر پہ رہے اپنے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کریں سب سے امپورٹنٹ یہی ہے اور تمام جلے کے متپلیاں سے اور جماعتوں سے اور جماعت کے صدر سے ہی ہم اپیل کرتے ہیں کہ مزید میں سیف ڈیسٹنٹ مینٹین کیجئے اور آپ خود جماعت کو لے کے اپنے محلے میں لوگوں کو لے کے ایک ڈیسیجن دیجئے کہ جو سرکار اور اپ بورڈ نے پہلے جو ایک میسیج بھیجاتا ہے ایک ایڈوائزری پہلے بھیجی تھی کہ پانچ لوگ بیٹھ کے نماز پڑھیں پانچ لوگ بلکہ نماز پڑھیں گے ہماری نماز ادا کریں گے باقی کیا اپنے گھر پہ پڑھیں گے اگر یہ بھی ہوتا ہے تو یہ بھی بہت اچھا ہے آج امیر اسلام اپنی ہاتھ سے جتنا ہوتا ہے ہم محنت کر رہے ہیں ہماری ٹیم دن رات محنت کر رہی ہے آپ کے مشکلات دور کرنے کے لئے اور ہم آمک کے ساتھ میں ہمیشہ ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہیں ہماری ٹیم ہیں ہم پوری محنت کر رہے ہیں ساتھی ساتھ میں ہسپیٹلز کو اور ڈاکٹرزوں کی بھی اپیل کروں گا جو پرائیویٹ ہسپیٹلز ہیں کہ اپنے دروازے آج پیشنٹس کی لئے آپ کھول دیجئے پیشنٹس اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھ رہے ہیں آپ کی ضرورت آج ہے جیسے سینک جب آرمی میں بھرتی ہوتا ہے تو ایک خسم کھاتا ہے کہ میں اپنی دیش کی رکشہ کروں گا اپنے سرحد پہ رہوں گا آج ڈاکٹرز کی باری ہے جو آپ نے اپنی ایگزیمز پاس کھوکے جو ایک عوت لیے ہیں کہ ہم ہر مشکلات میں پیشنٹس کے ساتھ میں رہیں گے آج وہ آپ پورا کیجئے کیلی آسپٹل ہمارے شہر کی سب سے بڑی آسپٹل ہے لیکوی آسپٹل بھی ہے اور ایسے کافی مانے ہوئے آسپٹلز ہمارے شہر میں ہیں کیلی آسپٹل کے بارے میں تمہاری خود کی ایکسپیرینس کی سب سے بہت آت سکتا ہوں میں کہ سب سے اچھے ڈاکٹرز سب سے اچھے نرسنگ سٹاف سب سے اچھا سپورٹ سٹاف یہاں پہ آپ کے بعد موجود ہے آپ پیشنٹس کو لے کے ٹریٹ کیجئے آج موقع ہے آپ کو خدمت کرنے کا ایک بھگوان نے یا اللہ نے آپ کو ایک موقع دیا ہے آپ اس کا انجام دیجئے ایسے ہی جو پرائیویٹ کلینکس ہیں جو پرائیویٹ محلوں میں ہماری ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی ہماری اپیل ہے کہ آپ اپنے کلینکس کھول دیجئے ہمارے پاس پیشنٹس کافی آ رہے ہیں جو پریشان ہیں جو ہمیں آکے بتا رہے ہیں کہ ہمارے محلنگ میں کلینکس بند ہیں ڈاکٹرز نہیں ہیں ہم نے بتایا کہ شاید ڈاکٹرز بھی بیمار ہوں گے ڈاکٹرز بھی پریشان ہوں گے لیکن ہم ان سے اپیل کریں گے اور آج ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ ٹریٹ کیجئے اپنے پیشنٹس کو ہم سب مل کے آپ کے ساتھ میں ہیں اور جو بھی آپ کو مشکلات ہیں ہم آپ کے ساتھ میں کھندے سے کھندہ لگا کے ہم کھڑے رہیں گے یہ بیماری بڑھتے ہی جا رہی ہے اور جب تک ہم احتیاط نہیں بار رکھتے تب تک ہم پریشان رہیں گے اور ساتھ میں میں سیویل ہاسپیٹل کے بیمس کے سبھی ڈاکٹرز کا سبھی نرسنگ شٹاف کا سبھی سپورٹ شٹاف کا بہت بہت شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ دن برات پیشنٹس کے ساتھ میں ہیں پیشنٹس کو خدمت کر رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ انفراشرکچر کی کام ہی ہو رہی ہے پیشنٹس زیادہ ہو رہے ہیں پھر بھی آپ کسی نہ کسی طرح کے سے دن رات اپنی جان کو جھکم میں ڈال کے اپنی طبیعت کا خیال نہ رکھتے ہوئے آپ محنت کر رہے ہیں اس میں داستی کوپ صاحب ہے ڈاکٹر داستی کوپ ہے ہمارے گریش صاحب ہیں ہمارے کارپوریشن کے ڈاکٹر بسو راج ہیں اور کافی ڈاکٹرز ہیں جب میں سبھی کا نام نہیں لے سکتا میں سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں آپ سب اپنا بھی خیال رکھیے آپ کی بھی فیملیز ہیں آپ بھی ایک سیفٹی کی صاحب سے کام کیجئے اور لوگوں سے یہ بھی اپیل ہے کہ کچھ نہ کچھ افوائیں اٹھتی جاتی ہیں غلط افوائیں آتی جاتے ہیں یہ افوائیں کے اوپر آپ دھیان نہ دیجئے سیویل ہسپیٹل بینس دن رات اس شہر کے اور پوری ڈسٹرک کے لوگوں کی محنت کر رہا ہے اور ہم کی تکلیہ افعاد دھور کر رہا ہے پیشنس کو ٹریٹ کر رہے ہیں جو بھی اپنی حساب سے ہوتا ہے وہ ضرور کر رہے ہیں دھنیوات شکریہ اور ہم کو اور ساری قوم کو ساری امت کو سارے لوگوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں جہاں تک سر نے بتایا کہ we are very grateful especially to the director of BIMS to our MS dr. Gries Nandgi to the health officer dr. Baswaraj Labade and to the head of the department dr. Shakti to the district surgeon dr. Kazi جو بھی workers جو بھی وہاں پہ brothers sisters مورشری میں جو کام کر رہے ہیں they are very cooperative وہ لوگ ہمار سے بہت اچھا کوپریشن کر رہے ہیں پیشن کا ٹریٹمنٹ بھی الحمدللہ چل رہا ہے دیسیز has taken a very fatal face یا بولتے ہیں کہ بہت زیادہ fatal ہو گئی ہے میری اپل یہی ہے کہ سب لوگوں سے کہ گھر پہ مت رہی ہے if you have some signs and symptoms please visit local doctors اگر local doctors نہیں مل رہے ہیں تو فلو کلینک 24 into 7 start ہے سیویل ہسپیٹل میں اور آپ فلو کلینک پلیز اٹین کیجئے اور اپنی سائنس ان سیمٹمز کی حساب سے اپنا ٹریٹمنٹ کیجئے سوائپ ٹیس چاہیے تو سوائپ ٹیس کی نہیں کیس لوڈ زیادہ بھر گیا ہے اس لئے there is a little difficulty وہاں پہ ایڈمیشنز بھگرنے کے لئے تو پوری ٹیم ہماری کام کری ہے اور unfortunately we have lost many people in last 2 ہفتوں میں ہم نے بہت سارے لوگوں کو loose کیا ہے جو بہت ہی terminal stages میں بمس آئے تو we are extremely sorry for that loss اور باقدا جو بریل ٹیم ہے جو انجین کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے الحمدللہ باقدا سب بریل وغیرہ سب کچھ according to the standard guidelines جو state ministry کے ہیں اور شریعت کے حساب سے وہ کام پورا انجام دیا جا رہا ہے بس جنرل پبلک سے یہ appeal ہے کہ بے وجہ باہر نہ نکلے خاص کر ہمارے جو بزرگ لوگ ہیں about 60 years کے لوگ ہیں کیونکہ case mortality ان میں سب سے زیادہ پائی گئی ہے بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ we have lost unfortunately چار سے پانچ لوگ جو بلو 50 years کے تھے two of them were between 30s and 40s تو سب کے لیے یہ ایک it's like a warning signal کہ please آپ social distance مینڈین کیجئے ٹیم انجومن کی اور بہت سارے ادارے work کرنے کے لیے ریڈی ہیں آپ ہم سے رابطہ کیجئے ہمارے حد تک جو بھی ہے جو بھی ہم کر سکتے ہیں we'll try to help you جس طرح سے ابھی ہمارے صدر صاحب انجومنے صدر صاحب نے بات کی جو حالات چلے ہیں پورے بلگام شہر میں میرے خیال سے اور زیادہ دگڑنے کی چانس ہے اس وبا کی سے خاص کر بزرگ جو ہیں above 50, 60 جو شوگر پیشنٹ خاص کر ہیں وہ لوگ زیادہ احتیاط کریں اپنے گھروں میں رہیں اور ہو سکے تو پورے محلے کے محلے اپنے کورنٹن میں ہو اپنے گھروں میں کورنٹن ہو جائیں تاکہ یہ وبا اور زیادہ نہ پھیلے گلیوں میں دوسری بات یہ دیکھی جاری ہے کہ ایک یا دو دن بخارہ آنے کے بعد آپ لوگ ہسپیٹل میں جائیں آپ 6-6-7 دن اپنے گھروں میں وہ پیشنٹ کو حرک رہیں جس کے وجہ سے نیمونیا زیادہ ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے 90 پلس 70 پلس جس کے وجہ سے ڈاکٹرز کے پاس سیول ہسپیٹلز جانے کے بعد وہاں پہ ٹریٹ کرنا وہاں کو مشکل ہو رہا ہے جیسے ہی آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا خاص رہے ہیں یا تو پھر ساس میں تکلیف ہے ایمی جیسے سیول میں لے کے آئیں ہاں ہم تو تیار تھے رہے ہیں کچھ نہ کچھ آپ کو وہاں مدد کر رہے ہیں وہ ڈاکٹرز بھی مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جو باہر کی جو گلت فہمیاں جو انجیکشن دے کے کچھ گلت ہو رہا ہے ایسے آپ افواں پہ مجھ جائیے الحمدللہ وہاں ٹریٹمنٹ چلا ہے تھوڑا سلو ہے ان کو بھی پریشر ہے ڈاکٹرز ہر طریقے سے تیار ہے کام کرنے کے لئے ہماری ڈاکٹرز سے بات ہو رہی ہے پریسیڈنٹ صاحب اور فریرسیڈنٹ صاحب کچھ ضرورت ہے انجیکشن یا بھاہر سے لانے کی لا کر دی جاری ہے کلی ایک پیشن کو ضرورت تھی میرے خال سے باگل کٹی صاحب کو تو ایمی جیٹ ہکیلی سے صاحب نے آرینج کر کے دے دیا اسی طرح سے ہر لوگ کوشش کر کے دے رہے ہیں خاص کر جو بولنا ہے کہ یہ سوشل ڈسٹنس جو ہے آپ منٹر رکھیں ہر اور مسجدوں میں خاص کر پانچ یا چھے لوگ پڑے تو بہت بہتر رہے گا کیونکہ بہت وابا کا یہ بڑا مسئلہ بن چکا ہے ابھی